جی اسلام علیکم میں اور اوف کلاس اور آپ کے سامنے ناویلہ کے ساتھ میں حاضر ہوں ہمارے یہ سابق پرمیسٹر عمران خان صاحب جو ہیں اب ان پہ اچانک آلریڈی ان پہ بہت سارے مشکلات پڑی ہوئی تھیں اب ان کے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں اور ایک سے ایک کے بعد ایک مسئیبت وہ کہتے ہیں مسئیبتیں جو ہیں وہ کبھی اکیلے نہیں آتی پوری برات لے کر آتی ہیں ایک سے بچتے ہیں تو دوسرا دوسرے سے تیسرا تو اب تک تو خان صاحب بڑی بہادری سے احمد سے وہ تمام چیزوں کا مقابلہ کر رہے تھے اب ان کے لئے کچھ اور مشکلات پیدا ہوگی جو میرا خیال ہے ان کے لئے آنے والے دنوں میں اچھا خاصہ ان کے اپنے اصحاب کے لئے اپنی سوچ کے لئے یا اپنے یہ پیس کے لئے مطلب بندہ کب تک لڑ سکتا ہے کھڑا رہ سکتا ہے چلے اپنے لئے تو لڑ لیتا ہے کھڑا ہو سکتا ہے خان صاحب کھڑے بھی ہوئے اس کے ان کو داد ملنی چاہے کہ بڑا چھ سات مہینے سے وہ بڑی بہادری سے تمام ان کے کیسز ہیں مسئلے مسائل میڈیا ٹرائل باتیں جو کچھ بھی ہیں وہ ساری برداشت کر رہے ہیں اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہیں فیرنف لیکن جب آپ کی بات فیملی تک پہنچے آپ کی مسس تک پہنچے یا پھر آپ کے آپ کی بہنوں تک پہنچے تو پھر بندہ بریک ہونا شروع ہو جاتے میں اگر نارمل بات کروں آپ اور اپنی بات کروں مجھے نہیں پتا خان صاحب پہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہوں گے کہ ان کی مسس جو ہیں بشرا صاحبہ جو ہیں ان کو چودہ سال کے ان کے ساتھ سزا ہوئی ہے توشہ خانہ میں پھر ہم نے دیکھا کہ عدد کا کیس ہے اس میں بھی اسی طرح کی ریپورٹس آری not some good reports اور کل راج جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے وہاں سے ریپورٹ آئی ہیں کہ جب یہ خوبر منیکہ صاحب پیش ہوئے ہیں آن چودری صاحب پیش ہوئے ہیں اور خان صاحب بھی موجود تھے کس طرح کی ڈلا گو ہے کس طرح کی گفت گوئی آپ تمام لوگ انہیں سن بھی لی ہوگی دیکھ بھی لی ہوگی اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ان کا بشرا صاحبہ کو سزا ہو گئی تھی آپ پتہ چلے علیم خان یہ ہوگی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کی بہن جو ہیں ان کو فائی نے ان کو نوٹس دے کے بلال یا تین فروری کو ان پر بڑے انہوں نے سنگینی نظامات لگے ہیں جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ انہوں نے آپ کے نواز لیگ نے یہ ان کو کمپیوٹرز کو جو حیک کرنے کا پلان بنا لیا تو آپ لوگ بہر نکلیں اور اس دن پرولنگ والے دین جو ہے وہاں بیٹھے رہے ہیں اور سارے ریزلٹس وغیرہ وہ لے کر آپ جائیں اور یہ بیان انہوں نے کوٹ کے عمران خان صاحب کے حوالے سے اب ان کو افعی نے بلا لیا ہے کہ آپ نے ایک پینک اور کیاس جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے دوسری خان صاحب کی بین ہے آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ وہ کیسز جو ہیں ان پر پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے چوبارہ میں کوئی زمینیں لیں تھیں یہ عثمان بزدار صاحب کے دور میں تو وہاں سے بھی خبریں کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں ایک کے کر کے لاکھ یہی رہا ہے کہ پہلے خان صاحب کو روپن کیا گیا ان پر جو کیسز ہیں ان کی سزائیں تھیں بشرا بیگم صاحبہ تھی ان پر یہ کیس ہے وہ ان پر سزائیں ہوں ابھی ان کا القادر ٹراس والا کیس رہتے ہیں اس میں بھی ایک متوقع طور پر آپ دیکھیں گے خان صاحب اور بشرا صاحبہ کو وہاں بیشہ مشترکہ طور پر اسی طرح کہ سزاؤں کا شہد سامنا کرنا پڑے ہیں اب ان کے بعد علیمہ خان صاحبہ آگئے ہیں پھر جیسے میں نے کہا چوبارہ والی زمینیں پڑی ہوئیں جو وہاں پہ ہزاروں انہوں نے کنالز انہوں نے خرید دین تھیں اور اس کے پیچھے بہت بڑی سٹوری اور سکینڈلز وہ بتایا گئے تھے زہد گشکوری ہمارے دوست ہیں انہوں نے بڑی اس پر سما ٹیوی پر بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ انہوں نے خبریں کی ہوئی ہیں ایک جیسے میں نے بہت ساری چیزیں وہ خان صاحب کے لے کٹھی ہوتے جا رہے ہیں ساتھ میں وہ آیا ہے توشہ خانے کا جو بلڈکٹ آئی ہے وہ میں نے پڑھی ہے کوئی تائیس پیجز کی ہے اور اس میں جو چیزیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک اور جو چیز بڑی اہم ہے جو اب تک سامنے نہیں آئی تھی اور اس میں یہ ججمنٹ میں آئی ہے جو میں دیکھ رہا تھا جہاں سے نکال کے اس میں سارے میں ان کو ریٹنگ کر رہا تھا کہ اس نیب نے عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو انہوں نے تحیف بیچے تھے بشرا صاحبہ نے اسیسمنٹ اس کی انہوں نے ان کے مطابق ارزام تھا کہ انہوں نے کم کرائی تھی اور مطلب تقریباً دو کروڑ اس کی ڈالرز کی جو پریسے سے انہوں نے یہ ان کے اسیسمنٹ جو تھی وہ تھی اس کے کینسٹ انہوں نے صرف اس کی کوئی اٹھارہ اگر ملین جا تقریباً دو کروڑ روپے کے قریب کرا گیا دو کروڑ ڈالر کو دو انہوں نے دو کروڑ روپیز میں کرا لیا اور اس کے کینس نوے لاکھ روپے پیمنٹ کر کے انہوں نے وہ رکھ لی انتھی چیزیں اس پر انہوں نے نیب نے ان کے چار ملکوں پاکستان کے میوچر لیکل اسسٹنٹ کے مہدے ہیں کہ اگر کوئی اس کرائم ہو رہا ہے کرمنل ایکٹیوٹیز ہیں یا دیگر کیسز ہیں تو آپ ان سے ممالک کو لیٹر لیکھ کے ان سے انفرمیشن لیکلی طور پر آپ لے سکتے ہیں اب اس میں انکشاف ہوا ہے کہ چار ممالک جو ہیں ان کو لیٹر لکھے گئے تھے یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے چار ملکوں کو انٹرنیشنل کو ان کو لکھے گئے جس میں یوکے تھا یوئی تھا اور اس کے بعد سویڈزر لینڈ تھا اور اٹلی یہ کیونکہ ان کو برینڈ جو تھے یہ سارے جن پر الزامات ہیں خان صاحب یہ انہی ملکوں کے تھے تو ان کو لکھا گیا تھا افیشلی طور پر اسی ایم ایل ای کے تھے ایم ایل ای کہتے ہیں میوچلی اس کو لیکل اسسٹنس کے طائب کہ آپ ہمیں خان صاحب کے حوالے سے یہ جو ہمارے یہ توفہ طائف یہاں بیچے گئے ہیں یا ان کے سیسمنٹ نہیں ہو رہی کتنے کے تھے آپ ہمیں ڈیٹا دیں آپ ہمیں پریسز بتائیں ان کی حکومتوں کو لکھے گئے تھے پریوگیٹلی تو نہیں لکھ سکتے حکومتوں کو لکھے انہوں نے کیا جوابات دیا ان کو اس کو نیب کو ان چاروں حکومتوں نے کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ان حکومتوں کی اگر ان کا لکھا آ جائے ان کے پاس کہ ریٹن میں آ جائے کہ کس کس توفے کی کتنی کتنی قیمت بنتی ہے تو یہ خان صاحب کیلئے کتنی بڑے مسائل جو ہیں پیدا نہ ہو سکتے تھے یا ہو سکتے ہیں تو ان کی حکومتوں سے کیا جواب ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی اس کی دیٹیل شیئر کروں گا اس کی توشہ کھانے والی میرا فوکس میں سے زیادہ اسی پر رہے گا پھر ہم نے دیکھا جو عام آئی ہے کہ ایک اس نے بتایا گیا کہ لہور ہائی کورڈ کے وہ جسٹس شہر جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے اسطیفہ دے دیا اب یہ کیونکہ یہ پچھلے کئی دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنب آپ کے ایک اسطیفوں کو جھکڑ چل پڑا ہے کہ پہلے سپریم کورڈ کے دو بڑے یہ ججز تھے انہوں نے آکے اسطیفے دے دیئے اس کے بعد آپ کو جیزا مظہر نکوی صاحب نے دے دیا سپریم اگر اس میں جوڈیشل کانسل کے حوالے سے کمپلینٹ سے ان کے خلاف پھر ہم نے دیکھا جو زیادہ شاکنگ تھا جسٹر اجاز علیہ حسن صاحب جنہوں نے کچھ مہینے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا وہ چلے گئے اب بتایا گیا ہے یہ چلے گئے اب یہ کیا کہانی ہے اس کے پیچھے ایک کے بعد دوسرا تیسرے ایسے کیوں مطلب ہے اگر اسطیفے دے رہے ہیں لوگ تو ڈٹ جاتے ہوتے ہیں اگر ان پر کوئی الزامات بھی ہیں جن سے آپ کو یاد ہو کہ چیف جسٹر افتخار چاہو جنہوں نے صاحب ڈٹ کے تھا آفتے تو یہ دو لوگ ایسے تھے جسٹسے جنہوں نے کوئی دباؤ میں نہیں اسطیفے نہیں دیا انہوں نے آ کے اسطیفے دینا شروع کر رہے ہیں اس پر کوششن جو ہے نا وہ ان پر آگے ریز کیا جا رہے ہیں ساتھ میں ہم دیکھ لیں کہ وہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جب ان کو بھیجا گیا بنی گالا بھیجا گیا تو بہت بڑا طفان ماچ گیا اور اس پر انہوں نے مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے تقریریں کی انہوں نے بیانات دیئے سوشل میڈے میں بڑا طفان ماچ گیا آپ کی پارٹی کے دیگر لوگ جو ہیں وہ تو جیلوں میں بیٹھے خواتین جیلوں میں بیٹھے ہوئی ہیں اور آپ کی جب باری لگی ہے تو ان کو وہاں پر بنی گالا میں ان کو وہاں پر جو ان کا محل ہے یا ان کا گھر ہے جو بھی کہیں بہت بڑا ایک وہاں پر ایک ان کے پاس گھر ہے خان صاحب کے پاس تو اس پر جب وہ یہ اگین تنقید آنا شروع ہو گئی تو اس پہ بہت سے لوگ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کوئی ڈیل ہوئی ہے کوئی انڈرسٹینڈک ہوئی ہے کسی بڑے آدمی نے کوئی ان کو رسکیو کیا ہے کہ خان صاحب کی وہ جو ہیں میسیز ہیں ان کو یہاں نہ رکھا جائے ان کو وہاں پر بنی گالا رکھا جائے کچھ سیکیورٹی کی کنسانس میں تھیں کوئی تھیکس بھی آ رہے تھیں یا شاید اسے اوائیڈ کیا جائے کہ خان صاحب کی سیمپتھی بہت بڑھ جائے کہ خان صاحب بھی جیل میں اور پاکستانی تاریخ میں پہلے دفعہ میاں بیوی جو ہیں ایک ساتھ اس میں جیل میں ایک ہی جیل میں اگرچہ اس میں نواز شریف صاحب اور مریم صاحب بھی باپ بیٹی بھی اس میں جیل میں رہے تھے لیکن یہاں پہ اس وقت کی وہ سیمپتھی کی ایک ویوٹ ہی ہوئی ہے سو اگین شاید اس سے ڈرکر بھی کیا گیا کہ خان صاحب کو پہلے بہت سیمپتھی ہم نے دے دیا بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے کر دی ہیں جو شاید اگر نہ کی جاتی تو خان صاحب اتنے پاپلر نہ ہوتے بار آئینی میں جو کچھ بھی ہوا تو اب یہ خبر آنا شروع ہوگی کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے اب انہوں نے پشرا صاحب نے جا کہ ڈیل کی چیزیں انہوں نے وہ کئی ڈسکلوز کی ہیں انہوں نے کہ میرے پاس آتے رہے ہیں مجھے بات کرتے رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ آپ بات کریں ہم سے کوئی کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کریں تو میں نے کہی خان صاحب سے خود کریں اب انہوں نے ڈیل کی باتیں بتا رہا خود شروع کر دیں that's another thing کہ وہ یہ بتایا جاتا تھا عارف علوی صاحب نے کہا تھا کہ جنہ آپ کے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو again for the establishment میرا فون نہیں سنتی عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا وہاں سے establishment کا کوئی رابطہ نہیں ہے خان صاحب سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے خان صاحب کرنا چاہتے ہیں اب بشرا صاحبہ کہہ رہی ہیں other way around کے نئی جناب کہ وہ چاہ رہے تھے کہ خان صاحب ہم سے بات کریں but anyway we don't know what یہ آپ لوگ اس پہ بہتر اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن یہ تو بشرا صاحب نے کہا جی میں نے کہا مجھے اڈیالا جیل میں رکھے that's very brave offer I must say کہ انہوں نے بڑا bold انہوں نے فیصلہ کی اور انہوں نے بڑی bold انہوں نے بات کی خیر یہ تو چلتی رہے گی coming to the main point جس پہ میرا خیال ہے بات ہونی ضروری ہے وہ توشہ خانے کی ہے اس میں تین چار چیز ہے میں ذرا تھوڑا سی آپ کو مقتصر سی اور سادہ لفظوں میں میں ذرا اس کو explain کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان پہ تین چار بڑے ان کے خلاف جو گوائیں آئیں ہیں وہ بڑی اہم تھیں مطلعہ وہ جیسے اس میں سیفر کیس میں تین لوگوں کی گواہیں خان صاحب کو اس میں لے بیٹھیں تھی یہاں بھی تین یا چار گواہیں ہیں اگرچہ مطلعہ پندرہ سولہ گواہ یہاں بھی تھے اس میں توشہ خانہ میں یہ سیفر میں چھبیس سی گواہ تھے یہاں پہ کوئی سولہ سترہ کے قریب تھے اچھا وہاں پہ تین گواہیں ہیں وہ کن کن تھی سوہل محنو صاحب سے فورن سیکرٹی تھے ان کی گواہی اس کے پر اصد مجید صاحب جنہوں نے وہاں سے وشنٹن سے سیفر بھیجا تھا اور یہ آزم خان صاحب پرنسپل سیکرٹی تھے ان تینوں کے بیانات جو تھے بڑے اہم تھے اور دو اور تینوں جو ہیں گریڈ ٹوئنٹی ٹو کے افیسر سے ویری پاورفول ویری ریلونٹ پوزیشنز پہ یہ تینوں لوگ تھے اور ان تینوں کے گواہی نے خان صاحب کو ان کی قسمت کو سیل کیا اب یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ کن لوگوں کی گواہی تھی جو یہاں یوز کی گئے اس میں اگرچہ اس میں فاران آفیس کے پروٹوکول افیسر تھے پرمیسٹر ہاؤس کے تھے یا کیبنٹ ایوین کے تھے یہ مطلب افیشل وہ تھے جن کو گواہی کے لئے بلایا گیا تھا جو ریلونٹ لوگ تھے یہ تحیف جو آ رہے تھے کدھر جا رہے تھے کہاں جا رہے تھے ریجسٹر ہو رہے تھے نہیں کر رہے تھے نی کر رہے تھے ان کی تصویریں لی جا رہی تھے نہیں لی جا رہی یاد ہے آپ کو جو جس میں انعام خان کو ڈانٹ رہی تھیں انعام شاہ کو ڈانٹ رہی تھیں بشرا صاحبہ کے آپ نے تصویریں کی ہو لی ہیں ان کی تحیف کی آپ کو کیسے جورت ہوی ہے جو تحیف آ رہے ہیں اس کا рекارڈ آپ کیوں رکھنے کی کوشش کار رہے ہیں وہ آئی تھے ایسی نہیں آئی تھے تو آپ Google گل جائے یوٹیوب پہ چلے جائیں پڑھی ہوگی سو وہ چیزیں ان کا بھی ذکر ہے یہاں پہ کہ انڈرد اللہ ان ان تحیف کی تصویریں لینا بڑی ضروری ہوتی ہے یہ آپ کا اللہ کہتا ہے کہ جس بندے کو بھی تحفہ ملے گا اس کی تصویر اور اس کا موڈل اس کی اس کی سپیسیفیکیشن وغیرہ رکھنی ہوتی ہیں آپ کو کہ یہ یا فلان فلان اس کے بعد اس کے اسیسمنٹ یا ایویلویشن کی جاتی اور پھر پیسے وغیرہ جو بھی ہے وہ جمع کیا جاتا ہے سو یہاں پہ بھی یہ یہ انہوں نے کرنے کی کی اب تین چار بڑی اہم گواہ ہیں ایک تو انعام شاہ صاحب کی گواہی ہے جو ان کے ان کے گھر کے ملازم کہیں یا ان کا سٹاف کہیں جس کو وہ ڈانٹ رہی تھیں اس پہ ٹیلی فون پہ بشرا بیگم صاحبہ جو ہے کہ تم نے کیوں تصویریں لیے ہیں کیوں منگ وہیں ہیں وہ آپ نے سنی ہوگی انہوں نے ساری چیزوں کے کنفرمیشن کی ہے اس میں جا کے کوٹ میں ان کے یہ کہنا تھا انہوں نے ایک مددہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں یہاں پہ جا کر ایک شوہ باباسی صاحب ہیں ایک پرائیوٹ اپریزہ رہے ہیں پنڈی میں ہوتے ہیں تو کیونکہ انہوں نے توشہ کھانا کے ساتھ ان کی ایک وہ ہوئی ہے ایک کنٹریکٹ ہے کہ جو بھی تحف ہیں کہ ان کے ایویلویشن کرانی ہوگی تو آپ سے کروائیں گے سو ان کے پاس میں جاتا تھا تحف لے کے اور انہوں نے بتایا پوری تفصیل کے ساتھ مثلا ایک دفعہ وہ بتایا کہ جناب کہ میں وہاں پہ ان کے پاس جو انہوں نے سیٹ دیا تھا انہوں سعودی پرنس نے دیا تھا ایم بی ایس نے دیا تھا اسے جیولری سیٹ دیا تھا جس میں نیکلیس تھے انگوٹھی تھی اور اس کے بعد ان کے ایرنگز تھے اور پلس ان کا یہ گھڑیاں تھیں کوئی اس طرح کی چیزیں وچے جو ہیں وہ کہتے ہیں میں یہ لے کر کیا تھا اور مجھے یہ کہا گیا تھا انہوں نے کہا تھا میسیس نے کہا تھا بشتہ صاحب نے کہ ان کی قیمت آپ نے کم رکھوانی ہے تو میں نے ان کے کہنے پر اس کی قیمت اٹھارہ ملین کر دی تھی یہ انہوں نے کہا ہے یہ اس نے اس نے شویب عباسی صاحب نے کہا ہے شویب عباسی صاحب نے پھر پالڈن لیا انہوں نے ان سے ڈیل کی کہ میں وعدہ ماف گواب بنتا ہوں جیٹیل ساری دیتا ہوں لیکن پھر آپ مجھے اس میں پراسیکیون نہیں کریں گے مجھے آپ جیل میں نہیں ڈالیں گے یا میرے پر مقدمہ نہیں بنائیں گے کہ میں نے کیوں ایک غلط کام کی اور میں نے انڈر ویلیویشن کیوں کی تو ان کو یہ ڈیل ہوئی ان ٹیئر میں نیب کے ساتھ ان کی شویب عباسی صاحب کی اور اس کے بعد انہوں نے پوری ڈیٹیل جو ہیں شیئر کی اور ایک ایک بتایا کہ مجھ پہ انام شاہ صاحب آتے تھے اور مجھے بتاتے تھے کہ پرائم سٹر ان کی بیوی کا وہ ہے تو اس کی قیمت آپ نے کم رکھنے سو میں نے اٹھارہ میلین قیمت رکھی اس پر وہ کہتے ہیں انام شاہ کو بلائے کہ ابھی آپ نے کیسے کرے آپ کو کہیں انہوں نے کہنا کہ مجھے عمران خان صاحب اور ان کی میسیز نے یہ کہا تھا کہ قیمت کم رکھا نہیں اب آپ اپنا کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کے حامی ہے جو سے کہ وہ کہہ سکتے ہیں دباؤ ڈالا گیا شویب عباسی صاحب پہ یا انام شاہ صاحب پہ یا اور پر دیگر لوگ تھے جنہوں نے آکے گوہی دی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں ان پر سکتے ہیں مان لیا جنب میں آپ کو وہ بتا رہو چیزیں جو سامنے وہاں پر اس میں بتا ہی کی ہیں جب یہ ساری چیزیں ہیں ہی تو انہوں نے ان کو بلائے عمران خان صاحب کو نیب نے اور ان کو بشرا صاحبہ کو بھی کہ جنب آپ کے یہ الزامات ہیں کہ آپ نے انڈر ویلیویشن بھی کروائی ہے اور آپ نے کم پیسے دیئے ہیں اور پھر بہت سارے شاید ان کو ڈیکلیئر بھی نہیں کیا گیا نیب نے کہتے ہیں ہم نے ان کو کئی دفعہ بلایا اور ہم نے ان سے یہ جو سیٹ تھے گھڑیاں تھیں جو بیچی گئی بعد میں جو بھی ہوا ہم نے کہا جی ہمیں پرڈیوس کریں تاکہ ہم اس کی اس کی اس کی تصویریں لے کے اپنے پاس راک کے ہم ان کے ایویلیویشن کریں کہ ایکچول پریس ان کی کتنی بنتی آپ لوگ انہیں کتنی دیئے تھے وہ یہ کہتے ہیں یہ آخری دن تک خان صاحب اور بشرا صاحب انا خود پیش ہوئے نہ انہوں نے بیار ریکارڈ کروا ہے نہ انہوں نے ہمیں یہ توفے ہمیں دیئے کہ یہ لیں آپ ان کے اسیسمنٹ کرا لیں سو یہ چیزیں ہمیں نہیں پیش کی گئے یہ انہوں نے نیب والوں نے بتایا ان کو اب ان کے لئے مسئلہ یہ ہوا گیا کہ آپ کے وہ تو اٹھارہ ملین کی جو پریس لگی ہے اب اس کو کیسے ہم غلط ثابت کریں اس کے کیسے خان صاحب نے نوے لاکھ روپیہ جو میں جمع کروا ہے تھا انہوں نے اب ان کو کیسے ہم ان کو غلط ثابت کرو ہیں اس کے لئے پھر انہوں نے ایک کام کے امیل اے جو میں نے کہا آتم نیب نے انہوں نے جو ان کا یہ تھا میوچل ان کے ان کے اسیسٹنس میوچل لیکل اسیسٹنس کے جو لاہ ہیں مہدے ہیں پھر انہوں نے انہوں لیٹر لکھے جناب ان کو اٹلی میں لکھے گئے اٹلی کو لکھا گیا سویڈزر لینڈ کو لکھا گیا اس یونیٹڈ کنگڈم کو لکھا گیا اور دبائی کو لکھا گیا کہ آپ ہمیں ان کے یہ تحیف ہیں یہ ان کی سپیسیفیکیشن آپ ہمیں بتائیں کس کس کی کتنی قیمت بنتی ہے وہاں سے کوئی جواب نہیں دیا گیا ان کو یہ شاید نیب چاہتی تھی کہ ہم ان چار ملکوں کا اگر ہمیں جواب آ جاتے اور یہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ایک ایک تحفے کی یا ایک ایک چیز جو آپ نے ہم سے پوچھی ہے اس کی یہ یہ قیمت بنتی ہے مادل وہی کے تھے بہت ساری چیزیں منفیکچنگ آپ یوں کہہ لیں منفیکچنگ جو ہے وہاں پہ کی ہوئی تھی یا دبائی والوں نے ان کو وہ دیئے تھے تحف دیئے ہوئے تھے سو ان کو بھی وہاں سے افیشلی لیک کے آ جاتا تو ان کا کیس بڑا اور زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے کل کوئی کہہ سکتے تھے عدالت میں کہ یہ دیکھیں جی یہ تو ہم نہیں کہہ رہے یوکے کے حکومت نے کہہ سویڈزلینڈ یا اٹلی یا دبائی والے کہہ رہے ہیں سو ان کا کیس بہت زیادہ سٹرانگ پاورفل ہوتا ہے جس کو شاید خان صاحب اور ان کی پارٹی میں ڈینای کر سکتے لیکن ان حکومتوں نے عمران خان صاحب کے خلاف میرا خیال ہے انہوں نے گواہی دینے سے یا اس پورے پراسس میں حصہ بننے سے انہوں نے انکار کہ چاروں نے جوابات نہیں ہے انہیں یہ فیل ہوا ہوگا کہ اگر ہم یہ ان کے جوابات دیتے ہیں تو کل کو یا خان صاحب کے یہ خلاف یہ چیزیں ایوی ڈینس کے طور پر یوز ہوں گے سو ان حکومت انہوں نے چاروں نے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا نائب کو کہ وہی جو بتا رہا ہوں انہوں نے اپنے دیس سمجھ داری کی کہ ہم اگر یہ چیزیں دیتے ہیں تو کل کو ہمارے اگر وزیراعظم عمران خان صاحب بنتے ہیں تو ہمارے ریلیشنشپ جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں ہم کیوں انٹرنیل پولٹیکس جو ہے پاکستان کی ہم کیوں آ کے کیوں اس کا حصہ بنے سو خان صاحب اس معاملے میں بچ گئے ابھی کہ یوکے نے دبائی نے اٹلی نے اور جنیوہ نے یا سویٹزل لینڈ نے ان کو جوابات نہیں دیئے یہ حکومتوں کو حالانکہ وہ دے سکتے تھے لیگل اسسٹنس کے طرح سو ایک ان کو بڑی فیور رہی اور حکومت کی جو نیب کی سٹریٹیجی تھی وہ اس حوالے سے کامیاب شاید نہیں ہو سکی اب انہیں یہ پڑھ گی کہ یہ تو نہیں بتا رہے یوکے اٹلی دبائی اور یہ سویٹزل لینڈ انہوں نے پھر دبائی میں جو کونسل جنرل تھے ان کو لکھا کہ آپ یہاں پہ کمپنیز ہیں یہ فلان فلان کمپنیز کی گھڑیاں یہ چیزیں ہیں آپ یہاں سے ہمیں اپریزل لے کر دیں یہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا بتاتے ہیں سو انہوں نے ان کی سپیسفیکیشن بھیجی کیونکہ ان کے پاس وہ توفہ تحف تو نہیں تھے جو پہلے سے دیکھیں ان کے تصویریں رکھی ہوئی تھی انہوں نے جس پہ ناراض ہوئی تھی بشرا صاحبہ جو ہیں ان کے توشک آنے کے پاس افسروں کے پاس یہ تصویریں تھیں انہی تصویروں کو بنیاد کے انہوں نے بھیجی دبائی میں کہ یہ دیکھیں ذرا ہمیں بتائیں وہاں سے وہ ملے پرائیوٹ کمپنیز سے ملے ان کے پاس گئے اور ان سے ساری انہوں نے اپریزل کروائی وہاں پہ جو یہ پارٹیز سیں کمپنیز سیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے اس کی گھڑی کی یا تحیف کی قیمت جو ہے انہوں نے انہوں نے ساڑھے انیس ملین تقریباً دو کروڑ ڈالرز لگائی انہوں نے کہا جی دو کروڑ ڈالرز کی یہ چیزیں ہیں ویلیو ہیں جو پاکستان میں اٹھارہ ملین کی لگی تھی مطلب ایک کروڑ اسی لاک کی انہوں نے لگائی دو کروڑ ڈالرز کی انہوں نے لگائی خان صاحب نے نوے لاک روپ اس کے گینس دیئے تھے سو یہ پتہ چلا اس کے اسیسمنٹ کر کے جو وہاں سے دوبائی سے چیزیں ہیں کہ وان پوئنٹ فائیو بلین روپیز کی انڈر ویلیویشن کی گئے تحیف کی جو قیمتیں لگائی گئی ہیں وہ مطلب ہے کوئی ڈیڑھ ارن روپیہ کم لگایا گیا ہے یہ میں نے آپ کو سمپل لفظوں بتایا اور پھر اس میں پراسیکوشن کے ویٹنس سے وہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ بتاتے رہے پھر دوبائی سے انہوں نے ان کو جج صاحب نے یا نیب والوں انکوئری والوں نے ان کو لائن پہ لیا ان سے انہوں نے سوال و جواب کیا جو انکوئری ریپورٹ ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا وہ بھی کیا سو سب کا ریکارڈک انہوں نے چیزیں پہ جائیں یہ تو ہو گیا ساری کیس کی پرسیڈنگ یا میں نے بتے الزامات کیا تھے کس طرح کیا تھے اب جائی صاحب نے دو چاہ چیزیں لکھی ہیں انہوں نے بھوئی والی تقریباً باتیں لکھی ہیں جو سائی فار میں سٹیٹیجی دی خان صاحب کی کہ ہم نے ان کو ان کے ساتھ تعاونی کرنا عدالت کے ساتھ تعاونی کرنا ہم نے یہ وکیل ہیں جو پراسیکیوشن کے ان کے ساتھ نہیں کرنا ہم نے ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کرنے ہم نے وہاں پہ جرہ نہیں کرنی سو وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اور بشرا صاحبہ جو ان کے وکیل جو ہیں وہ ڈیٹس بھی لیتے رہے ہم نے ان کو بڑے موقع بھی دی ہیں ہم ان کو چانسز بھی دی ہیں کہ آپ جرہ کریں بات کریں سٹیٹ میں ریکارڈ کر رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ انہوں نے وہی والی بات کے ڈیلینگ ٹیکٹس انہوں نے استعمال کریں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جاج صاحب نے جاج بشیر صاحب نے جنہوں نے نوازشریر صاحب کی سزا دی تھی ایک جناب کہ یہ یہ میں میرے سامنے جو ایوی ڈینسز رکھے گئے ہیں وہ ڈاکومنٹری ایوی ڈینسز ہوں یا مطلب ہیومن ایوی ڈینسز ہوں جن لوگ انہوں نے آکے گواہی دیا نیٹ کے اس میں افسران تھے فاران آفس کے تھے پروٹوکول والے تھے کیبنٹ ایویان کے پرائی میسٹر ہاؤس کے پرائیویٹ لوگ جیسے میں نے کہہ شویب عباسی صاحب ہو گئے یا پھر اس کا انام شاہ صاحب ہو گئے یا دبائی سے کچھ لوگ تھے وہ ہو گئے ان کے نتیجے میں جو انہوں نے گواہیاں دیں ہیں تو اس پہ جاج صاحب کہتے ہیں جو کوئی میرے سامنے پیش کیا گیا ہے آئی ایم کنوینسٹ کے خان صاحب نے وہ کیا ہے انہوں نے یہ جرم جو ہے نا انہوں نے کیا ہے توشہ خانہ کے جو رول سے ان کو انہوں نے ویلیٹ کیا اور جس کی بنیاد پر ان کو چودہ چودہ سال سے ان کو سزا دی گیا ہے اور ان کو ڈیڑھ عرب کا جرمانہ کیا گیا اس میں آدھا جو ہے سات سو پچاس ملین روپیز جو ہیں وہ گشرا صاحبہ دیں گے اور سات سو بامشکت کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئے ہیں اب دیکھیں خان صاحب جب آگے جاتے ہیں ان کو ان کو چیلنجز کرتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے میں نے شیف آپ کو ریپورٹ کیا ہے میرے آپ کو ویوز کا پتہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی ٹمٹیشن کا پرائنسٹر پاکستان کو شکار ہی نہیں ہونا چاہیے تھا آپ بڑے جنڈے کے لیے تھے بڑے کاموں کے لیے تھے یہ چھوٹے پیٹی تھی یہ پیٹی چیزیں تھی ہیں کہ ہیرے جوارات گڑیاں سونا وچز اور بلا لو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا چھو بھائی صاحب نے کہا خان صاحب کے دور میں اکثر گھڑیوں کی یا سونے کے زیورات یا ہیرے جوارات یا نکلسز ڈیمنڈ سیٹ اور بہت ساری چیزوں کا سیسمنٹ مجھ سے ہوتی رہتی تھی اور ہمیشہ کہا جاتا تھا ان کی قیمت کام رکھیجے سو میرا تو یہی ہے خان صاحب کہتے ہیں مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا بلکل دیا ہوا تھا ان چیزوں سے میرا خیال ہے آپ جو بھی کہتے ہیں قانون یہ کہتے ہیں قانون وہ کہتے ہیں سم ٹیم باعشہ سلامت جو ہوتا ہے نا وہ یہ والا ہوتا ہے وہ یہ والا نہیں ہوتا کہ مجھے دیں اور میں اپنے گھر بھر ہوں یہ میں سب کی بات کروں کہ لنج صاحب بھی لے گئے تھا زرداری صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی وہ سارے کہتے ہیں تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے خان صاحب نے کام نہیں کرنے تھے خان صاحب یہ قوانین ختم کرانے کے لیے تھے ان قوانین سے فیدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے بہرحال جو بھی فیصلہ کیا نو ہے وہ خود بات کر رہے ہیں میرا تو اس پر بڑا کلیر چیز ہے کہ سٹیٹ کی چیزیں ہوتے سٹیٹ کے پاس رہنے کی بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید خان صاحب کے لیے جو نئے فیصلے ابھی آنے ہیں ان سے کیا نکلتا ہے ان کے بہرحال دیکھتے ہیں